ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اگر ہم کرنٹ فیر اور پاک فیر کو سٹارٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کی کچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں خود سے تو اس کی جو پہلی آپ کو میری ایڈوائیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو پوری ہسٹری جو ہے اس کو کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ آئیسولیشن میں تیار نہیں کرنا بلکہ ان ایراز میں ڈیوائیڈ کریں ایک یہ ایرہ ہے ایک یہ ہے یہ آپ سب کو ان کے نام پتے ہیں زیاہ ایرہ ہے موشرف ایرہ ہے بھٹو ایرہ ہے اس کے بعد ہماری ڈیمارکریسیز کا ٹائم ہے تو ایک تو آپ کی یہ اپروچ ہونی چاہیے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہسٹری جن بچوں کو بور لگتی ہے اس کا ایک ہی حال ہے ہسٹری کو کنیکٹیوٹی میں پڑے چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کریں پاکستان میں جو بہت ٹاپ کلاس کی تیاری بھی کرتا ہے بچہ وہ بھی ان میں سے صرف ایک اپروچ لگاتا ہے ہم نے فائیو لیرز اپروچ لگانی ہے فائیو لیرز اور وہ فائیو لیرز سے میرا کیا مراد ہے جی پہلی لیر ہے اس لیر کا نام ہے کونسٹیوشنل لیر اور کونسٹیوشنل لیر میں کیا کریں کہ پاکستان کی ان سارے فیزز میں جو جو بھی میجر کونسٹیوشنل ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان اراز کے اندر یہ آپ نے ریڈ آؤٹ کرنی ہے کہاں سے پڑھنی ہے اچھا اس میں نا میں آئی کن گیو یو ملٹیپل سورسز بٹ جو سب سے پاپولر سورس ہے وہ اور جو آپ کے پاس خریدنا بھی نہیں پڑے گا وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ آپ کے پاس ہے حامد علی خان کی جو بک ہے کونسٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان وہاں سے اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر جی وہ تو پانچ سو چھ سو پیجیز کی کتاب ہے تو آپ نے پانچ سو چھ سو پیجیز نہیں پڑھنے آپ نے ان میں سے ہر ایک ایرہ میں جانے اور جو بھی میجر ڈیویلپمنٹس ہیں میجر ان کو سکم کر کے ان کو آپ نے اپنے نوٹس میں نکالنا ہے بیکوز بائی دا اینڈ آف دا ڈی ہم نے حامد علی خان کی جو کتاب ہے اس کا ٹیسٹ نہیں دینا بائی دا اینڈ آف دا ڈی ہمیں جو ہے وہ کسی فیز پر سوال آئے گا کسی چیز پر سوال آئے گا تو اس کا جو ٹونٹی مارکس کا کونٹنٹ ہے بس اس کو آپ نے پورا کرنا ہے ون پیج ون ان ہاف پیج is enough for each ایرہ سکم کرتے جائیں جو جو بھی میجر ڈیویلپمنٹس ہیں ان کو پک کرتے جائیں تو اس طرح آپ کے پاس پورے پاکستان کے سیونٹی فائیویئرز کی جو کونسٹیوشنل ڈیویلپمنٹس ہیں یہ ایک لیئر میں آ جائیں گی یہ پول سائنس پیپر ٹو پاک افیر کرنٹ افیر کونسٹیوشنل لاؤ چار سبجیکٹس میں تو ڈیریکٹلی آپ کو کیا دے گی کلیریٹی دے گی اچھا اب جہاں پولٹیکل آسوری کونسٹیوشنل ڈیویلپمنٹس پڑھنی ہے تو آپ کو پتہ یہ کونسٹیوشنل ڈیویلپمنٹس آئیسولیشن میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ پولٹیکل ڈیویلپمنٹس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر لیں آپ اسی طرح سیم ہر ایرہ میں جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کون کون سی بیجر پولٹیکل ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو دو کتابیں بتا دیتا ہوں سکم کے لیے دونوں کر لیں پڑھنی ہے تو ان میں سے ایک بھی اچھی طرح پڑھ لوگے تو کافی ہے لیکن اگر سکم کرنی ہے تو دونوں کتابیں بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے ایان تالبوٹ کی بک ہے پاکستان آن نیو ہسٹری جی اور لارنس زیرنگ کی بک ہے پاکستان ان دا ٹونٹی ایٹھ سینٹری لارنس زیرنگ یہ دونوں کتابیں ایف پی ایسی کی ریکمینڈڈ ہیں آسان ہیں ٹھیک ہے ایک پڑھ لوگے تو دوسری خود بخود ہی پڑھی جائے گی کیونکہ سیم طرح کی ڈیویلپمنٹس لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھ سکتے ہو تو جس طرح یہ ون لیئر اس کی بنائی ہے جہاں کانسٹوشنل ڈیویلپمنٹس ہیں اس کے ساتھ ہی کیا لکھ لینی ہے پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس تو ہر ایراکی اور اچھی کلیریٹی آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی جو تھرڈ لیئر ہم نے لگانی ہے جو لیئر لگانی ہے ہم نے اکنومک ہسٹری آف پاکستان کی جی جی اکنومک ہسٹری آف پاکستان جی اکنومک ہسٹری اس کے لئے کیا کیجئے بہت بڑی کتاب ہے ایشوز ان پاکستانز اکانومی اکبر ایز زیادی کی ایشوز ان پاکستانز اکانومی اگین یہ کتاب دیکھنے میں پانچ سو پیجز کی ہے چھ سو پیجز کی ہے سات سو پیجز کی ہے ٹھیک ہے جی جی اتنی بڑی کتاب ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے اسی طرح ہر ایرا میں جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ انڈسٹری کو لے کر اور ایگری کلچر کو لے کر ان دو چیزوں کو لے کر میجر میجر کیا ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں انی اگین انی سیون ایراز میں تو اس سے کیا ہو جائے گا اکنومک جو لیر ہے ہسٹری کی وہ بھی تیار ہو جائے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے جو لیر لگانی ہے وہ لیر لگانی ہے سوشل ایڈ کلچرل یہ اکٹھی بھی آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور انہی دونوں میں ظاہری بات ہے ریلیجیس بھی آ جے گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے صرف ایک کتاب اور اگین پوری کتاب نہیں پڑھنی ہم نے اس کو سکم کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ کتاب ہے ایم می کدیر کی شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں گا جی سوشل ٹھیک ہے دونوںbu ٹھیک ہے گwalk اسڑوں ریکی جی موسیل ٹھیک ہے نش circumstance اب ذرا اس کا فائدہ سنیے گا کہ پیپر میں پاسٹ پیپر آپ کھول لیں زیاہ عرا پر سوال آیا ہوئے مشرف عرا پر سوال آیا ہوئے پاک افیر میں بھی کرنٹ افیر میں بھی اس کے بعد بھٹو پر سوال آیا ہوئے اور 1947 سے لے کے 1958 تک تو میرے اخیر لاست یر بھی سوال آیا ہے کہ کون کون سی ڈیویلپمنٹس ہوئی اب جو 99% سٹوڈنٹس ہیں نا ان کے پاس جو کونٹینٹ ہوگا نا وہ ان دو لیئرز کا ہوگا یہ میں آپ کو گرنٹی سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کونسٹوشنل بلکہ بہت سارے بلکہ 90% بچوں کے ساتھ صرف پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس کا کونٹینٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پولیٹیکل بھی ہے کونسٹوشنل بھی ہے ان کو آپ نے ریلیٹ کرنے ایکنومک لیئر کے ساتھ اور ایکنومک لیئر کو ریلیٹ کرنے سوشل اینڈ کلچرل لیئر کے ساتھ ایک اگزامپل صرف دوں گا جن کو سمجھ آنی ہے ان کو آ جانی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ جب بھٹو کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بھٹو کا ایک پولیٹیکل سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان میں آپ سے صرف کومن سینس کی بیس پر ایک جواب چاہتا ہوں یہ نعرہ کس حالات میں لگتا ہے اور کس حالات میں پاپولر ہوتا ہے شاباش کومن سینس بیس جواب دیجیگا اور اچھا جواب دیجیگا جی روٹی کپڑا اور مکان یہ نعرہ کن پولیٹیکل سرکمسٹینسز میں لگے گا کن حالاتوں میں لگے گا اور بعد میں یہ بھی ہوگا کہ وہ پاپولر بھی ہو جائے کب لگے گا فیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہنے کو یہ بھٹو ساپ کا کون سا نعرہ ہے جی کہنے کو یہ نعرہ کون سا ہے یہ پولیٹیکل نعرہ ہے لیکن جی 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 لیکن جب آپ ریڈنگ کرو گے کس دور کی جب آپ ریڈنگ کرو گے زیا اپنا ایوب دور کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے دور میں جو اکنومک گروہ تھی وہ تو بہت ہائی تھی اتنی گروہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی جتنی دیکھی آپ نے اس میں ایوب ایرہ میں لیکن اس کی وجہ سے وہ گروہ ایکو ٹیبل نہیں تھی اس کی وجہ سے سوسائٹی میں انیقوالٹی آگئی ٹھیک ہے اور وہ جو نعرہ ہے نا کہ پاکستان کی دولت جو ہے وہ بائیس خاندانوں میں چلی گئی وہ جو ڈسکشن تھی وہ ایوب ایرہ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر محبوب الحق نے انیالیسز کیا تھا ٹھیک ہے جنہوں نے یہ انڈیکیٹر بھی بنایا ہوا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ڈاکٹر محبوب الحق بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ انیالیسز دیا کہ جی یہ انیقوالٹی جو ہے تو جہاں انیقوالٹی آ جائے وہاں امیر اور غریب کا جو وہ کیا کہتے ہیں گیپ ہے وہ انکریز کرتا ہے تو انکریز کرے گا جیسے آج کل دیکھو اگر آپ کا تعلق اسٹرم لور کلاس سے ہے لور میڈل کلاس سے ہے تو مجھے بتاؤ آپ سوشلی اور کلچرلی اوورال آج کل کیا فیل کر رہے ہو جلدی بتائیں شاباش are you feeling inflation مزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے امپیکٹس پڑ رہے ہیں اپنے اوپر ٹھیک ہے انیمپلائیمنٹ بھی فیل ہو رہی ہوگی تو یہ فیلیر کون سی سائیڈ کا ہے ایکانومی کا فیلیر ہے لیکن ایکانومی کے اثرات کیا آ رہے ہیں سوسائیٹی پر آ رہے ہیں اب سوسائیٹی نے جب اپنی اس فرسٹریشن کا اظہار کرنا ہوگا تو کیسے کرے گی کل کو ووٹ دے کے یعنی کہ کس ڈومین میں چلے جاؤ گی آپ پولٹیکل ڈومین میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے بہترین تجزیہ ہسٹری کا وہ ہوتا ہے جس میں پولٹیکس بھی انوالو کانسٹوشن بھی انوالو ایکانومی بھی انوالو اور سوسائیٹی کا انیالیسز بھی انوالو ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے کانٹینٹ کو اتنا رچ کر دے گی اتنا رچ کر دے گی کہ آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی سوال گمہا کے دو سیدھا سیدھا سوال نہ دینا کیونکہ آپ کو پورے پاکستان کے جتنے بھی چھ سات آٹھ بڑے ایراز ہیں ان کے اوپر کانسٹوشنل پولٹیکل سوشل ایکنومک کمانڈ ہوگی اور پوری پچھتر سال کی ہسٹری آپ کے سامنے کھل کے آجے گی پھر اس کو کرنٹ افیرز میں یوز کرو پھر آپ اس کو باق افیرز میں یوز کرو پھر آپ اس کو انگلش ایسے میں دیکھو نا ایسے کا کانٹینٹ سارا پاکستان کا ادھر سے نکلے گا ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے میں یوز کرو آپ اس کو پولٹیکل سائنس میں یوز کرو یا آپ اس کو کانسٹوشنل لاو میں یوز کرو آپ کو problem ہی نہیں ہو تو یہ چھوٹی سی ایک technique ہے ایک self study کا ایک model ہے political science کے لیے اپنا پاکستان affairs کے لیے تو جو بچے تیار کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو تیار کیجئے most welcome اور جب آپ کا کچھ ہو جائے تو آپ پھر میرے ساتھ اپنا جو ہے وہ meeting بھی کر سکتے ہیں اور اس کو discuss بھی کر سکتے ہیں i hope کہ یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے لیے beneficial ہوگی ٹھیک ہے باقی آپ کی ہر بچے کی approach ہے اگر آپ اس کو کوئی market کی ایک کتاب لے کے یہ topic تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ 3 4 5 کتابوں کا جو crux ہے اور ان کو اس structure میں پڑھنا ہے یہ تھوڑی میند تو لگے گی بٹ یہ انشاءاللہ آپ کی content جو ہے اس کو ایک next level پر لے کے جائے گا ٹیک ہے چالیں thank you thank you very much